ناظرین جیسے کہ آپ اس بات سے بہت خوبی واقف ہوں گے کہ کلنی کے نتائجوں سامنے آ گئے کہہ تو حالانا کہ محلت اتنی خاموشی سے کر لو کہ کامیابی شور مچا دے واقعی میں اس میں بہت ساروں کی کامیابی نے شور مچا دیا اس وقت میرے ساتھ ہے زارہ مور انہوں نے بہت اچھے نمرات سے کامیابی حاصل کیے یوں کہے تو ٹوپر یعنی کشمیر کی ٹوپر ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود سب سے پہلے تو کشمیر سٹوڈن ٹیم کی طرح آپ کو بہت بہت آپ نے بہت اچھے نمرات سے میٹ کوالیفائی کیا کیا ایسا فیل ہو رہا ہے آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا ایسا ہو جائے گا ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی مطلب اتنی زیادہ لیکن بولتا ہے نا ماں باپ کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں تو انہی نے بہت زیادہ دعا کی میرے لئے تو الحمدللہ اسی وجہ سے اتنے زیادہ مارکس آئے مجھے بولے اس کے لئے آپ کی پروپریشن سٹریٹریجی کیا رہی کیا شٹو ہو رہے اس کے لئے چیسے پروپریشن رہی آپ کی ایسا رہا کہ کنٹینیسلی کنسسٹینٹی پڑھا مطلب اگر کسی دن کم بھی پڑھا لیکن پڑھا مطلب چھوڑا نہیں پڑھنا تو وہ رہا اور دوسرا مطلب فوکس میں نے زیادہ نہیں ایکسٹرنل مطلب بکس پہ کیا میں نے صرف بہت زیادہ انسی آٹی بیس فوکس کیا اور اگر کوششن پریکٹس کرنی ہوتی تھی تو وہ موڈیونز آکاش کی تھی انہی سے کیا میں نے مجھے بتائے کہ یہ آپ کا فرسٹ ایٹم جی جی مجھے بتائے کہ آپ کو کس لئے گائیڈ کیا جیسے کہ آپ نے آکار سے کوچنگ کیا تو یہاں کا سپورٹ اور یہاں کی گائیڈنز آپ کو کیسے مطلب مجھے ٹیچرز نہیں گائیڈ کیا کیونکہ زیادہ تر مطلب گھر سے اس بارے میں نہیں تھی زیادہ نولیج ہوتی کیسے پرپیئر کرنا ہے ان دو سال پھر ٹیچرز نہیں بولا کیسے پرپیئر کرو کیسے سسٹیماٹک رہو ایسا ویسا کرو اور دوسرا مجھے میں جو یہاں پہ ایکسٹرا سٹاف فیکلٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھے تھے اور وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے مورلی بھی اور جو بھی بن سکتا تھا وہ سب کچھ کرتے تھے آپ اگر سپورٹ کی بات کرو فاملی کی بات کرو تو فاملی سپورٹ آپ کا کیسا بہت زیادہ اچھا میرا تھا بہت زیادہ میرے دادو دادی میرے مما پاپا وہ سارے بہت زیادہ میلے دعا کرتے تھے اور پٹیکلرلی میری مما مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی اس بارے میں تو مطلب میں ایسا بھولوں گی یہ میرا نہیں ہے یہ میری مما کی سکسس ہے ان کے ساتھ ہمارے اسٹرہ مادر بھی موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے کیسے بیٹی کی اچھومنٹ کیسا فیل کرے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بہت بہت کرم رہا شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ہمیشہ فوکسڈ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے مجھے ماشاءاللہ ایسی محنت ایسی محنت کہ میں کبھی ایسے سوچتی تھی کہ اس کو اٹھا کے کسی جگہ بٹھاؤں کی زارہ مت پڑھو بیسا مجھے کبھی لگتا تھا مگر ماشاءاللہ ہمیشہ اللہ کا شکر شکر الحمدللہ اور ماشاءاللہ اللہ سے بھی بہت ملکے قرآن نماز جو بھی اس سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم رہا بہت بہت کرم رہا ماشاءاللہ اسے جی بھی کالیفائی کیا تھا تو انشاءاللہ ہم نے اس کو تب بھی بولا تھا کہ چھوڑ دو اب اس نیٹ کی تیاری مت کرو مگر اس کا اپنا ڈریم یہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی شکر الحمدلللہ جی یہاں پہ ان کے فادر بھی موجود ہے کیا فیل کرے آج آج بیٹی نے نیٹ میں ٹاپ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوش ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اتنی امید تو ہمیں اس سے تھی کیونکہ یہ بچائی ایسا ہے اس سے ہمیں ہمیشہ امید لگی رہتی ہے کہ یہ سب سے اچھا کرے گی جب بھی کرے گی سب سے اچھا ہی کرے گی آپ نے کا سپورٹ کیا سر آئی میں نے تو ہنیسلی نہیں ماں کا تو اس کا فل سپورٹ میں نے تو ہنیسلی سپورٹ کیا کیا ہے میں نے دعا کیا ہے باقی اس کا خیال سارا ماں نے رکھا ہے بہائین آل دس سٹینڈ سر مدر آپ سے جانا چاہیں گے کیا آپ کی مرضی تھی کسی کی پریشور آئیس کے لئے آپ نے یہ سب کیا نہیں مطلب تھا مجھے ڈاکٹر بننے کا تو سر ٹھنلی پیدا چلتا آپ کو نیٹ اس کے لئے کرنا ہے پریپیئر کرنا ہے تو وہ تھا لیکن ہاں اس کے بارے میں آئیڈیا تھا لیکن مجھے بہت زیادہ اس کا ایمج تھی ڈراؤنی ایمج تھی مگر اس کے بعد جب دیکھا کی جائے گا کون کے لئے آپ کی کیا مہ نا کام کوئی نہیں ہوا یہ یہ اس جس پارٹ آف دوسر مطلب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ پتا چلنا چاہیے کہ آپ اسل میں آپ کے لئے ہے کیا what's best for you so sometimes it's like آپ کے لئے یہ ہوا گا تو انشاءاللہ اس میں لگ رہی تین دنسی تو ایک دو ایٹم جتنے بھی دے سکتے جب تک لگے گا لے جا رہی ہے لیکن اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ this is not for me تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھئے وہ discover کرے various fields because بہت زیادہ واسٹ ہو گیا سب کچھ تو یا جی بالکل کسی نے کیا خوب کا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اتنی مرکمہ ناکام ہوا ہوں اور یہ میری کامیابی کا اصلی سبب ہے جو آپ میر کے اس کے لئے پریپیر کر رہے تو ان کے لئے کیا مسیج رہو اور زیادہ ادھر ادھر نہیں جانے کی ضرورت ہے بس ncrt پہ بہت زیادہ فوکس کرو اور ایک particular curriculum فولو کرو جو آپ کے لئے بیس ہوگا یہ determine کرنا کہ آپ کو کتنی گھنٹے پڑھنا ہے وہ اصل میں ہے کہ کسی کو دو ہی گھنٹے پڑھنے پڑھتے کسی کو دس گھنٹے پڑھنے پڑھتے تو اپنا دون لائے تو ہی اس کے لئے فائنل